سال دو ہزار بائیس میں اہم ترین حالات کیا رہے کیا اچھے برے واقعات پیش آئے ان واقعات میں ہم پر کیا اثرات مرتب کیے حمزہ شہباز صاحب کو انہوں نے انٹروز اپوزیشن بنایا یہ ہمارے پاکستان میں جو پولٹیکل بینک رپسی ہے یہ اس کی ریفلیکشن ہے ان کی جو وہ پریس کانفرنس تھی وہ پی ٹی وی کے اوپر لائف دکھائی گئی اس حکومت کی جانب سے جو ہمیں یہ بتا رہی تھی گزشتہ تین برس سے کہ فیصل وارڈا نے اپنی نیشنیلٹی کے حوالے سے جھوٹ بولا ہے ہیلیل کاؤپٹر سے اترنے کے بعد ہی مشورہ کیا گیا چند لوگوں سے کہ میں یہ اعلان کرنے جا رہا ہوں پارٹی میں بھی کسی کو بتا نہیں تھا کہ عمران خان صاحب اعلان کرتا ہے عمران خان کو کیمرے کے سامنے اپنی ٹانگ میں لگی ہوئی گلیوں کے زخم دکھانا بڑھے لیکن نواز شریف صاحب کو جو سفارتی پاسپورٹ انہوں نے جاری کیا ہے یہ پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی ہے کس عمر کا شخص ایک چوتر سال عمر ہو ان کی اس طرح کی ویڈیوز بننا ہی سب سے پہلے ایک ظلم ہی ہے اچھا چھہید ہو گیا تو انہوں نے پورا پھر ڈراما بنایا لیکن جو باقی طرح الیبریٹسیز دیکھتے ہیں پولیس وہاں کی اور پورا جو ایک ڈراما چلا تو اس سے نظر آتا ہے کہ نہیں قتل تو پلانڈ تھا اکتوبر تو ہزار بائس تئیس اکتوبر دو ہزار بائس نون لی کا حمزہ شہباز کو قائدے اکتلاف لانے کا فیصلہ حمزہ شہباز کو پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیا گیا لیکن تئیس اکتوبر کو جو حمزہ شہباز صاحب کو نون لیڈر اپوزیشن بنایا یہ ہمارے پاکستان میں جو پولٹیکل بینک رپسی ہے یہ اس کی ریفلیکشن ہے مسلمی نمونی اگر آپ دیکھیں میاں صاحب چیرمن نہیں ہوں گے تو قائد ہوں گے شہباز صاحب صدر بن جائیں گے جب قوٹ نے فیصلہ کیا وہ قائد بن گئے شہباز صاحب صدر بن گئے وزیراعظم بھی بنیں گے وزیراعلا بھی شریف خاندان کا ہوگا پہلے میاں صاحب بڑے میاں صاحب وزیراعظم تھے شہباز شریف صاحب وزیراعلا تھے اگر کسی اور کو عوضہ دیں گے کسی اور کو وزیراعظم بنائیں گے تو یہ عادت نہ پڑ جائے کہ اس خاندان سے باہر بھی وزیراعظم ہو سکتا ہے حمزہ شہباز پولیفائے کرتے بھی ہوں تو شہباز شریف کو انہیں نامزد نہیں کرنا چاہیے یہ علمیہ ہے ہماری سیاست کا اور یہ اگین پھر ایک تماشا ہے ان سارے نام نہا جمہوری لیڈران پر جو جمہوریت کے درست دیتے ہیں یہی وہ پوائنٹ ہے جس کو عمران خان چیلنج کر رہے ہیں کہ سیاست جو ہے اس کو خاندانوں کی ملکیت بنا دیا گیا ہے اور یہ جو سیاسی جماعتیں یہ ایک لیمیٹڈ کمپنی کے طور پر کام کرتی ہیں سو حکومت ہو اپوزیشن لیڈر کا ہوتا ہو یہ در حمزہ شہباز تھے ادھر شہباز شریف صاحب تھے لیڈر آف دی اپوزیشن وزیراعظم بنے تو ادھر حمزہ شہباز صاحب وزیراعلا بن گئے اس سے پہلے بھی دونوں بھائی وزیراعظم وزیراعلا رہے ہیں یہ سب کچھ گھر میں مل بیٹھ کے بانٹ کے کرنے کے اور کھانے کے آجیے پی ایم ایل این کے اندر اور پی پل پارٹی کے اندر آپ خاطر جماع رکھیں آپ ایک کرائیٹیریا پہ پورا اتریں گے پی پل پارٹی میں تو یہ ہے کہ آپ کا ایک کرائیٹیریا ہے زرداری صاحب پال آپ اس پہ پورا اتریں گے تو آپ کو عدہ ملے گا ورنہ آپ کو نہیں ملے گا پی ایم ایل این کے اندر جو خائد کرائیٹیریا ہے کہ آپ کے خون میں شریفوں کا آپ کی رگوں میں شریفوں کا خون ہونا چاہیے ایک لمحے کو چلے میں یہ مان بھی لو کہ وزارت عزمہ کے لیے جو نونلی کا وورڈ بینک ہے وہی جناب شریف سے کمفرٹیبل ہے جو پیپلز پارٹی کا وورڈ بینک ہے وہی بھٹو سے کمفرٹیبل ہے بھائی آپ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ میں تو کسی اور کو چانس دیں اپوڈیشن لیڈر کے لیے آپ کو کیوں خاجہ ساد رفیق مظر نہیں آئے آپ کوڈیشن لیڈر کے لیے آپ کیوں سلمان رفیق مظر نہیں آئے یہ جب آپ اس طرح کی اقدامات کرتے ہیں اس کے بعد عبا کے جمہوریت پر آپ جب لیکچرز دیتے ہیں تو پھر وہ لیکچرز مزاق لگتے ہیں اس لئے کہ قول اور فیل میں اس سے تضاد کی اس سے زیادہ آلہ مثال کوئی ہونی سکتے ہیں اکتوبر دو ہزار بائیس دیس اکتوبر دو ہزار بائیس صحافی عرشت شریف کو کینیا میں قتل کر دیا گیا عرشت شریف کا قتل پاکستان کی سیاست میں بھوچال لے آئے سیاست میں ایک بھوچال آیا صحافت میں ایک بھوچال آیا عام لوگوں کا جن کا سیاست تو صحافت سے کوئی تعلق نہیں ان کی زندگیوں میں بھوچال آیا سب ہل کے رہے گیا 23 اور 24 کی رات کو جب یہ خبر ہمیں ملی اسلامباد کے اندر تو ہمارے لئے تو اس دن قیامت یقین کرنے برپا ہو گئی مجھے یاد ہے جب مجھے ہمارے ادارے کی طرف سے بتایا گیا اور کچھ اقتدائی لوگوں میں تھا جن کو یہ بات معلوم ہے تو میں نے لٹرلی سات آٹھ نو مرکبہ تو پوچھا گی کیا یہ واقعی یہ ہو گیا ہے کیا یہاں تک کہ جب میرے موبائل پر وہ تصویر آئی جس کو میں نے ایک لمحے کو دیکھا پر فوراں بنا پٹھا دیا اور وہ امیج میں آج بھی نکال نہیں سکتا دیکھیں عرشت شریف کے قتل کی آپ نے اگر تیہ تک پہنچنا ہے تو دو تین بڑے گنیادی سوال ہے اس پر ایف آئی آرز کون کر رہا تھا سولہ ایف آئی آرز کیوں میز پر اس کو پاکستان سے جانے پر مجبور کیا گیا عرشت شریف مر نہیں سکتا وہ آپ کی نظروں سے اوجل ہو سکتا ہے ایک سوچ کا نام ہے اور سوچ نہیں مرتی وہ دبائی گیا دبائی میں اس طرح بیس دن کا ویزا باقی تھا کس نے دبائی انتظامیہ کو مجبور کیا کہ وہ جائیں اور اس کو دبائی سے نکالیں آپ ان کے جواب لے لیں آپ کو سارے جواب لیں لیں یہ جرم تھا عرشت شریف کا سٹیٹس کو کو اس نے نلکارا اور اسی جرم کی پاداش میں اس کو شہید کر دیا ہم تو ابھی تک سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ ہوا کیا ہے یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ پاکستان کی ریسنٹ پولیٹیکل ہسٹری میں اس سے بڑا واقعہ ہو نہیں سکتا سب سے پہلی بات تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اس کے پیچھے آخرت میں تو جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہونا ہے اللہ کہے کہ دنیا میں ہی وہ عبرتناک ایک مثال بنے ہم کتنے بدقسمت لوگ ہیں بدقسمت قوم ہے کہ شہید ارشد شریف کو اپنی جان دینا پڑی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اکتوبر دو ہزار بائنس چھبیس اکتوبر دو ہزار بائنس ارشد شریف کا قتل ہوا ہے جس کی سازش پاکستان میں ہوئی ارشد شریف کا کوئی ایبیڈنس کوئی موبائل کوئی لیپ ٹاپ نہیں ملے گا فیصل وابڈا کی اچانک پریس کانفرنس جنازے نظر آ رہے ہیں اپنے چیر میں امران خان صاحب کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو سازش رچائی جا رہی ہے سازش کی جو بینیفٹس ہیں وہ مقاسد کچھ اور ہیں ان کی پارٹی رکنیت ختم کر دی جائے فیصل وابڈا کی جو پریس کانفرنس تھی وہ ایک بنیادی طور پر درانے کے لیے تھی اور وہ یہ اس بات سے درانے کے لیے تھی کہ آپ جو امران خان کا لانگ مارچ ہے اس میں آپ شرکت نہ کریں وہ صرف چیزوں کو کنفیوز کرنے آئے تھے فیصل وابڈا صاحب اور کسی کے کہنے کے اوپر آئے تھے بہت سارے انہوں نے کلیمز کیے لیکن جب جب فیٹ فائننگ کمیٹی نے ان کو بڑایا اور ان کو اس لیٹن سوال ناما بیجا تو انہوں نے ان کو فیٹس بتائے نہیں فیصل وابڈا کے پاس میرے اندازے کے مطابق نالیج نہیں ہے ان کے پاس انڈریکٹ نالیج ہے ان کی جو وہ پریس کانفرنس تھی وہ پی ٹی وی کے اوپر لائف دکھائی گئی اس حکومت کی جانب سے جو ہمیں یہ بتا رہی تھی گزشتہ تین برس سے کہ فیصل وابڈا نے اپنی نیشنیلٹی کے حوالے سے جھوٹ بولا ہے یہ خدا نہ خاصتہ ایک جھوٹی شخصیت ہیں لیکن اب جو ان کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں سارے سچ بولے گئے ہیں لہٰذا ہم اس کو پی ٹی وی کے اوپر دکھا رہے ہیں فیصل وابڈا صاحب نے ایکچولی کمزوری شو کی ہے ایک پپٹ کا کردار ادا کیا ہے ایک مورے کا کردار ادا کیا ہے اور ایسے مورے پاکستان کی سیادت میں بے شمار ہے پٹتے ہیں چلے جاتے ہیں مورا مورا ہی رہتا ہے فیصل وابڈا کبھی لیڈر نہیں بن پائے گا نومبر دو ہزار بائیس نوم مرچ کے دوران عبران خان پر وزیر آباد نے قاتلانہ حملہ کر دیا گیا اس فائرنگ کے نتیجے میں تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان زخمی ہوئے ہیں ان کی ٹانگ پر بولٹ لگی ہے عمران خان کی ٹانگ پر گولیاں لگیں لیکن جان محفوظ رہی عمران خان پر فائرنگ کرنے والے ملزم کی ویڈیوز اچانک سامنے آگئے تین نومبر کو جو وزیر آباد میں حملہ ہوا عمران خان صاحب پر میں اس کا آئی ویٹنس ہوں میں وزیر آباد میں موجود ہمیں عمران خان کے جو نونگ مارچ ہے اس کے ساتھ میں ٹریول کر رہا تھا تو اس دن ہمیں کچھ لگ رہا تھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کچھ ایسے چیرے ہیں جو ہسٹائل بھی ہیں اور محول کچھ درست نہیں ہے عمران خان کی تو ظاہر ہے جان کو خطرہ تھا اس کے بعد جو ہے ان کے اوپر حملہ ہوا اسے تو کلیل ہی مدر آتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کسی جسارت کرنا کہ وہ سابق وزیر آزم ہیں اور پنجاب کے اندر ان کی اپنی ایلائیز کی گورنمنٹ ہے پرویز الائی کی گورنمنٹ ہے جن لوگوں نے حملہ کیا عمران خان پر بڑی ایک بھرپور پلیننگ کے ساتھ حملہ کیا حملہ کس نے کیا انڈیویجول ایکٹ تھا یا کچھ اور امران خان صاحب کی ایک رہا ہے دوسری گولی تو چلی دو تین مختلف فائرنگز کی آوازیں ہم نے سنی اور پھر اس کے بعد وہ جو بچہ ہے جس کو پکڑا جو شخص پکڑائے دونے وہ تو آپ کو پہلا امپریشن ہی ملتا کہ کچھ ہرسی ٹائپ نشہی کے سب کا آدمی ہے وہ اس پہلے بچے کا بیان آپ دیکھیں وہ جو ملزم تھا وہ یہ کیا کہہ رہا تھا کہ یہ نوجوانوں کو خراب کر رہا تھا آزان ہو رہی تھی اور یہ گانے بجائے جا رہے تھے ترانے بجائے جا رہے تھے دیکھیں اس کنٹینر پہ میں گیا تھا وہاں پہ آزان ہوتی تھی اور نماز بھی بڑھی جاتی تھی میں نے خود دیکھا میں یہ کہوں گا کہ ہر پاکستانی یہ جاننا چاہتا ہے کیس کے پیچھے کون تھا یہ کس نے کیا اور اس کیس میں تو یہ بہت آسانی سے نزوطن اس لئے ممکن ہے کیوں بندہ آپ کے پاس جس نے فائر کیا جب یہ پہلی ویڈیوز کی لیک ہوئی تو پروید علیہ اور آئی جی پنجاب شاکت خانم اسپطال میں موجود تھے یہ آئی جی صاحب بیٹھ ہوئے تھے یہ پروید علیہ صاحب تھے اور یہاں میں بیٹھا ہوا تھے اور میں نے ان دونوں سے پروٹیسٹ کیا دیکھئے سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کو صوری طور پر اس کا جواب وزیرالہ پنجاب سے لینا چاہیے تھا تو میں نے آئی جی صاحب کو گا گیا یہ پکڑا جنہوں نے ہے وہ عام لوگ تھے پکڑ کے انہوں نے پولیس کے حوالے کر دیا اور یہ ان کی ڈیوٹی ہے پولیس تو لے کر جائے لیکن یہ تحقیقات کے اوپر اثر انداز ہونے کی پونڈی کوشش ہے یہ جو ویڈیو نکلی ہے پوری بیروکلسی میں سے کوئی ایک افسر بقول مونسلائی صاحب کے ان کو نہیں ایسا ملا ایسا چو یا کوئی ایسا پولیس افسر جس کو وہ لگا کر اپ آئی آر خان صاحب نے مرضی کے لکھوا سکتے ہیں تو یہ تو ہمارے پورے نظام کے موپے ایک تماشا ہے جی اس میں کیا ریزن سے سب کو پتا ہے کیا ریزن سے میں تو کہتا ہوں کہ آقل کی نسبت آج عمران خان کی جان کو زیادہ خطرہ ہے اور ان کو زیادہ کیر کرنی چاہیے کیا واقعی عمران خان کی گولیاں لگی تھی اب یہ جو آرگومنٹ کی جائے جاتے کہ جو گولی کا وہ اینگلی تھا اللہ کا کرنا ہوا باج کے دیکھیں اگر گولی ٹانگ پہ لگی ہے یا ملٹپل لگی ہے تو دو فٹ اوپر کی بات تھی ایک مندہ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کا مضحقہ اڑانا اس کا تمسکر اڑانا اس کے لئے کم سے کم جو ورڈ استعمال کیا جاتا سکتا ہے وہ شیمفل ہی ہے عمران خان کو کیمرے کے سامنے اپنی ٹانگ میں لگی ہوئی گولیوں کے زخم دکھانا پڑے اس کو کیوں اپنے زخم دکھا کر یہ ثابت کرنا پڑے کہ میرے ساتھ ہی ہوا ہے اور اس بات کو مزاق میں اڑانا بھی جرم ہے نومبر دو ہزار بائیس پانچ نومبر دو ہزار بائیس میری اہلیا کو نازیبہ ویڈیوز بھیجی گئیں سینیٹر آزم سواتی پریس کانفرنس کے دوران پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے جس طرح آزم سواتی صاحب اس کے بعد سے الزام لگا رہے ہیں اس عمر کا شخص ایک سر چوتر سال عمر ہو ان کی اس طرح کی ویڈیوز بننا ہی سب سے پہلے ایک ظلمی ہے میں اس پر صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے تھا بکاوز یہ ایک سینیٹر ہے چوہتر سالہ پاکستان کے سینیٹر اوانِ بالا کے روکن اگر وہ یہ الزام لگا رہے ہیں تو اس کی تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے کم تک یہ ویڈیوز ہیڈن کیمرہز بیڈرومز مجھے تو یہ سارا واقعہ دیکھ کے بس کر دیں بہت ہوگی اب یہ کام نہیں ہونے چاہیے نومبر دو ہزار بائیس سات نومبر دو ہزار بائیس عمران خان پر حملے کے خلاف پولس کی مدیت میں آخر کار ایف آئی آر درج ہو ہی گئی یہ عمران خان صاحب کی حق تلفی کی گئی یہ ایف آئی آر درج ہونی چاہیے تھے نومبر دو ہزار بائیس چودہ نومبر دو ہزار بائیس نواز شریف کو سفارتی پاسپورٹ جاری کر دیا کیا دیکھیں نواز شریف صاحب کو جو سفارتی پاسپورٹ انہوں نے جاری کیا ہے یہ پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی مغربی جمہوریت میں کسی سزا یافتہ شخص کو ڈپنومیٹک پاسپورٹ دیا جائے گا مجھے تو بڑا مشکل لگتا ہے اپنے آپٹکس کا ہی خیال کر لیا کریں لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جب جو لیڈر ہے نا تو ساتھ خون مہتے ہیں یہ ان کو عزت دی گئی ہے اور ان کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ پورا نظام میاں صاحب اب آپ کے ساتھ ہے جو وعدے آپ کے ساتھ کیے گئے ہیں وہ پورے کیے جائیں گے اور یہ گونڈ ویل جیسچر ہے اور کیا اس کا مسلم لیگ نون کے ہمارے دوست برا مانگتے ہیں کہ وہ لوگ جو جلا وطنی میں رہ کے تحریک چلاتے ہیں میرے نظریک کو لیڈر نہیں ہوتے ہیں نومبر دو ہزار بائیٹس چوبیس نومبر دو ہزار بائیٹس جنرل آسیم منید آرمی چیف اور جنرل شمشاد مرزا جوائنٹ چیف تائینات کر دیے گئے دیکھیں اب جو پاکستانی سیاست میں پچھلے چھ سال میں جو آرمی چیف تھی ان کا ایک بڑا قلیدی کردار رہا ہے وہ واقعی ایک پولیٹسائز ریجیم تھی جو انہوں نے خود جاتے ہوئے مانا کہ ہاں ہم نے سیاست کی اور ہم سے غلطیاں ہوئیں اس کو غلطی کا انہوں نے اور پھر یہ بھی کہہ گئے کہ آنے والے پندرہ سال تک اس ملک کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ انٹیفیر نہیں کریں میں امید کرتا ہوں کہ وہ سچ کہہ رہے تھا میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح پاکستان کی پولٹکس میں لوگوں کو نائل نہیں کیا جائے گا حکومتیں گرائی اور بنائی نہیں جائیں گی سیاستدانوں کو پارٹیاں چھوڑ کر دوسری پارٹیاں میں جانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا ٹی وی چینلز کو کالے نہیں آئیں گی کہ آپ نے فلان پارٹی کو قبرج دینی اور فلان پارٹی کو قبرج نہیں دینی فلان لیڈر کے خلاف بات کرنی ہے اور فلان لیڈر کے حق میں بات کرنی ہے مجھے امید ہے کہ ان میں سے کچھ نہیں ہوگا نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد ایک چیز تو ضرور ہوتی ہے کہ نظام سارا ری سیٹ ہوتا ہے نئے سرے سے شروعات ہوتی ہے میں پھر یہ کہوں گا کہ میری امید ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستانی پولٹکس میں اب انٹرفیر نہیں کرے گی سیاستدانوں کو بیٹھ کر اپنے مسئلے حال کر لینے دیں let politicians figure out اپنی لڑائیاں لڑیں گے اور کامن گراؤنڈ ڈونڈنے میں کامیاب ہوں گے اور حالات بہتر ہوں گے نئے آرمی چیز دیکھیں ان کی ایک شہرت ہے اور اسی لیے ان کے لیے دیکھ تمناوں کا اظہار کیا جا رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ اے پولٹکل ہیں اور ہمیں یہ بات نظر بھی آ رہی ہے اس لیے کہ صدر مملکت کا اظہار دار سے گفتگو اور اس کے بعد شعباز شریف صاحب کی یہ کہانی کہ جی بالکل ہم سو قدم آگے جا سکتے ہیں it reflects کہ ابھی اس وقت تک جو ادارے ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں نئے آرمی چیف ہیں کلین سلیٹ ہے ان کو تو بہت زیادہ ان کے پاس منوبرنگ روم ہے یہ اس پوزیشن میں ہے کہ یہ نیشنل انٹرسٹ کو اپنی مرضی کی ڈیفنیشن دے سکے اور اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جس طرح پولٹکل حالات جتنے تیزی سے ایک لاک جیم ہوا ہے گومت اپنی جگہ کھڑی بھی ہے خان صاحب اپنی جگہ کھڑے میں ہے ایکانومی کئی بھی نہیں کھڑی بھی ایکانومی گھڑے میں ہے یہ تمام حالات کے اندر ای ٹھنگ ایٹس اولی ای میٹر اف تائیں کہ چاہیں یا نہ جائیں ان کو انوالل ہونا پڑے گا کس حد تک جنرل سائر شمشاد بھی اور جنرل آسے منیر بھی بہت ہی ہمبل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں اور بہت نیچے سے آئے ہیں ان کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی اسی طرح کا ہے تو جو اس طرح کے بیک گراؤنڈ سے آتا ہے اس سے ہمیں اچھی توقعات واپسہ کرنی چاہیے اور جنرل آسے منیر کا پورا کریئر اور جنرل سائر کا پورا کریئر یہ بات بتاتا ہے کہ وہ بہت ہی اپ رائٹ آفیسرز آفیسرز رہے ہیں جنرل آسے منیر صاحب کے آنے سے کمی واقعہ تو ہو گئی ہے جو کہ باقعہ دو دو پر نظر آ رہے ہیں تو تحریک انصاف کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں فواہ چودری صاحب کہہ رہے ہیں کہ معاملات بہتر تو ہوئے یہ اچھی سائن ہے یہ امید کرنی چاہیے کہ آگے جا کر بھی یہ سلسلہ برقرار رہے بلکہ بہتر ہو لیکن وقت یہ بتائے گا اگر معاملہ اس کے اس کے برقس بھی ہو جائے اور پھر جو ہے وہ معاملات کسی اور یعنی تحریک انصاف کے معاملات پھر سے جو ہے وہ کسی اور سمچ لے جائیں ہمارے بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ فوج جو ہے وہ اپنا روح کردار ادا کرے فوج کا کردار یہی ہے کہ فوج کوئی سیاسی کردار ادا نہ کرے اور اگر فوج کوئی سیاسی کردار ادا نہ کرے گی تو اس سے فوج کے وقار میں اضافہ ہوگا کیونکہ جب آپ سیاست میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو ظاہر سیاست میں دو نکتہ نظر ہوتے ہیں پھر ایک نکتہ نظر آپ کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ فوج پہ تنقید کر لیں دراصل تنقید فوج پہ نہیں ہوتی تنقید فوج کے سیاسی کردار کردھتی ہے اور فوج تو سب کی ہے پورے ملک کی فوج ہے ہمیں میری فوج ہے آپ کی فوج ہے لیکن اگر وہ سیاسی کردار ادا کرے گی اور وہ سیاسی کردار میرے سیاسی نظریے سے مطابق نہیں رکھے گا تو میں اس کو تنقید کا نشانہ بناوں گا اور انہیں اس تنقید کو سننا چاہیے نومبر دو ہزار بائیس پچیس نومبر دو ہزار بائیس مافی قبول سپریم کورٹ نے فیصل وارڈا کی تاہیات نا اہلی ختم کر دی دیکھ رہا ہی ہے کہ کیا میعظہ بھی اس کے بعد فائدہ اٹھائیں گے سے یہ بات بڑی پرانی چل رہی تھی اس پریس کانفنس سے پہلے ایک آ جا رہا تھا کہ فیصل وارڈا کا کیس چلو ہو چکا ہے کہ تاہیات نا اہلی کیا ہو سکتی ہے اور اس کا جو نتیجہ ہوگا اور اس کا جو فائدہ ہوگا وہ شاید دوسرے پالٹیشنز کو بھی اس کا فائدہ ہو آہ that's what was said back then اب دیکھتے ہیں اس کا فائدہ کس کس کو نومبر دو ہزار بائیس چھپیس نومبر دو ہزار بائیس عمران خان کا سرپرائیس تمام اسمبلیوں سے مصطافی ہونے کا اعلان کر دیا ہم نے فیصلہ کیا آپ یہ بجائے اپنے ملک میں توڑ پھوڑ کریں ہم بجائے اپنے ملک میں دبائی مچائیں اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کرب نظام سے پاہر نکھ لیں دیکھیں عمران خان صاحب نے جب اسمبلیوں سے اسمبلیوں سے اسمبلی کا پنڈی میں اعلان کیا تھا تو جہاں ہیلی کوپٹر سے اترنے کے بعد ہی مشورہ کیا گیا چند لوگوں سے کہ میں یہ اعلان کرنے جا رہا ہوں پارٹی میں بھی کسی کو پتا نہیں تھا کہ عمران خان صاحب اعلان کیا کریں دیکھیں چھپیس نومبر کو جو اعلان کیا اسمبلیاں توڑنے کا کہ ہم توڑ دیں گے پنجاب اسمبلیوں کے پی کے اسمبلی یہ کوئی کسی طرح سے بھی کوئی سیاسی دھمکی نہیں تھی عمران خان صاحب کا یہ جو اناؤنسمنٹ تھا یہ حیران کن تھا لیکن بعد میں جب اس کے اوپر انیلیسیز کیا گیا تو یہ تھا وہ ترب کا پتہ جس میں سب کو مشکل میں ڈال دیا عمران خان کا اسمبلیوں سے مصطافی ہونے کا اعلان بالکل ایک سرپرائز تھا لوگ اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو میرا نئی خیال کہ یہ اعلان ایک فیس سیونگ تھا بلکہ انہوں نے سوچ کے اعلان کیا تھا اور ان کو لگتا تھا کہ یہ اعلان پاکستان کو فورنڈ الیکشن کی طرف لے کر جائے گا بعد میں چیزوں سنداز سے آگے نہیں بڑھ سکیں لیکن آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کے پاس کوئی ایک آخری سب سے بڑا کارڈ رہ گیا ہے تو وہ یہ ہے نومبر دو ہزار بائٹس ستائیس نومبر دو ہزار بائٹس اتناسے ٹویٹس آزم سباتی دوبارہ گرفتہ دو روزہ جسمانی ریمان مزید بارہ کے ازدرج دسمبر دو ہزار بائٹس یکم دسمبر دو ہزار بائٹس شیری ریمان کا نام دنیا کی پچیس باعثر خواتین میں شامل کر لیا گیا دیکھیں اب انفلونچل ان کو بنا دیا گیا ہے تو وہ جس ادارے نے ان کو بنایا جس پبلکیشن نے ان کو بنایا مجھے نہیں پتا ان کا کیا کرائٹیریا ہے ایسے ایک سمجھدار خاتون ہے محترمہ بن نظیر بھٹوں کے ساتھ بھی رہی ہیں امریکہ میں پاکستان کی سفیر بھی رہی ہیں ان کی پی آر بڑی زبردست ہے شیری ریمان صاحبہ جو ہے بڑی ڈیڈیکیٹڈ ہیں پڑی لکھی خاتون ہیں ان سے اور ان کو جو اس طرح کا ٹائٹل ملا ہے دہر ہے پاکستان کے لیے ہمیں اے پاکستانی اس کو دیکھنا چاہیے پاکستان کے لیے ایک اچھی مثال ہے اب وہ کس حد تک اپنا رول پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پلے کر سکتی ہیں کلائمٹ چینج کے حوالے سے چیزوں کو بہتر بنانے کے حوالے سے وہ ہمیں ابھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ اگر پاکستان کا اس کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو ظاہر شیری ریمان کے ٹائٹل کی ایک کا جواز بنے گا اگر پاکستان کو فائدہ نہیں ہو سکتا اور کسی انڈیویجل کو فائدہ ہوتا ہے تو پھر میرے لیے وہ چیز بہمانے ہوگی دسمبر دو ہزار بائیس چھے دسمبر دو ہزار بائیس مہترم کی جسس صاحب میں نے بھی آپ کو اخت لکھا تھا پلان بنایا ہے مجھے مارنے کا اور یہ پلاننگ کی ہے چند شرح پسند اناثر نے ارشت شریف قتل کیس میں سپریم کورٹ کے حکم پر مخدمات درچ کر دیا گیا یہ ایفر یار ارشتی والدہ کی طرف سے ہونی چاہیے تھی وہ نومینیٹ کرتے ہیں کہ ان کو شک کس بات پر ہے کس کس پر ہے اس کیس میں ایسا نہیں ہوا اس کیس میں جب سپریم کورٹ نے حکم دیا تو پولیس نے اپنی مدعیت میں ایسے جو کی مدعیت میں ایک افر یار درچ کر دی دیر آئے درست آئے افسوس ہے جس درچ شریف پر سولہ مقدمات ویسے ہی درج ہو گئے اس کی اپنی شہادت کا مقدمہ اتنی پروبلمز کے بعد درج ہوا مقدمہ درج ہونا چاہے ہو گیا ہے چھوڑے اس بات کو جو جس طرح ان کی والدہ چاہتی ہے بلکل ویسے ایف آئی آر ہونی چاہیے جس لائنز پر فیملی چاہتی ہے اس لائنز پر تفتیش ہونی چاہیے دیکھیں یہ بھی مقدمہ بلکل امیان خان صاحب کی ایف آئی آر کی طرح پولیس کی مدعیت میں کیا گیا ارشت سریف کی ایف آئی آر کی درج ہونے میں جو تاخیر ہے میں اس کو دو وجوہات پر محمول کرتا ہوں ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستانی نظام کے اندر اتنے اعلیٰ درجے کے نالائک موجود ہیں کہ انہوں نے یہ تصوری نہیں کیا کہ پاکستان کے باہر کوئی شخص اگر قتل ہو جائے تو پاکستان کے اندر اس پر کاروائی کا طریقہ کر کیا ہے اور وہ بھی سنداز سے درج ہوا کہ اس میں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کو انٹرمین کرنا پڑا وہ بھی سنداز سے ہوا کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے بھی اتنا ٹائم لیا اس میں انٹرمین کرنے کے لئے اور ابھی تک جو ہے وہ گھر والے باران ان کے مطمئن نہیں یہ اٹسل بہت بڑا سوالی نشان ہے کہ خدرش شریف کی والدہ اگر مطمئن نہیں ہے تو پھر یہ مقدمہ کس انداز سے آگے بڑے گا سو اگر اس مقدمے میں وہ سب کچھ نہ ہو یہ مقدمہ اس انداز سے آگے نہ بڑے کہ جہاں ان کے گھر والے خاص حبون کی والدہ مطمئن ہو پھر یہ مشق بیکار ہے میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ عرش شریف کا قتل شہادت یہ ایک ٹیسٹ کیس پڑنا چاہیے اس ملک کے اندر کہ نوپڈیز اپاو لاؤں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ اگر ہماری زندگی رہی یہ معاملہ دبے گا نہیں ہم نے دبنے نہیں دیا یہ سپلی ایک جرنلسٹ ہی مارا گیا ایک اماندار انسان نہیں مارا گیا ہمارا تو بھائیوں کے طرح ہے ہمارا تو بھائی مارا گیا ہمارے لئے تو ذاتی ہے یہ نہیں پروفیشنل یہ پرس دب ہم نہیں بھولیں گے اور نہ ہی ہم اس پر سے پیچھے ہٹیں گے دیکھی جائے گی جو جس نے جو کرنا ہے کر لیں دیسمبر دو ہزار بائیس نو دیسمبر دو ہزار بائیس ریکارڈک معایدہ قانونی کرا شفافیت اور عدارتی فیصلے کو مدنظر رکھا گیا سپریم کورٹ دیسمبر دو ہزار بائیس نو دیسمبر دو ہزار بائیس دیفولٹ کا خطرہ سٹاک مارکٹ میں اتار چڑھاؤ ڈالر بلند ترین سطح پر سونا مہنگا ہو گیا کیا واقعی پاکستان کے دیفولٹ ہونے کا خطرہ ہے اور یہ دیفولٹ ہوتا کیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں پاکستانی عوام ہیچینی کی کیفیت میں آگئی تو یہ بھی ایک بڑا سوال ہے ہمارا کہ ہم دیفولٹ ہوں گے نہیں ہوں گے خدا کرے دیفولٹ نہ ہو لیکن ہمیں تو اس سے زیادہ بڑا خطرہ ہے کہ ہم ایک ناکام ریاست تو نہیں ہوتے جا رہے ہیں مجھے رہتا ہے جو ٹیکنیکلی یا اوفیشلی جب آپ دیفولٹ ہونا کہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ملک کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ اس نے جو قرضہ لیا ہوا ہے وہ واپس کر سکے اس کا کوئی امکان اگلے ایک مالی سال میں یہ نہیں ہے کیسے مدھوئے کہ ملکی معاشی اللہ اچھے ہیں ظاہرے نہیں لیکن کیا پاکستانی ڈیفولٹ کی طرف جا رہا ہے اوفیشلی ٹیکنیکلی میرا نیشہ ہے صوبائی اسمبلیوں کی تعلیل ہوگی یا نہیں ہوگی پاکستانی عوام گو مگو کی کیفیت میں آگئے مجھے ابھی بھی تھوڑا سا کم امکان لگتا ہے میرا خیال ہے چیزوں کو ڈریک کر کے کچھ نہ کوئی بیچ کا حل تلاش کیا جا رہا ہے اور نکالنا چاہیے تلاش حل نکالنا چاہیے چودہ دسمبر کو جو انہوں نے اعلان کیا ہے میرا خیال ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے اب ان کے پاس کوئی بہانے رہ نہیں گئے اتنی بار وہ کہا چکے ہیں اسمبلیاں توڑنے کا اتنی بار باتیں کر چکے ہیں کہ اب اس کو مزید لبا کرنا بڑا مشکل ہوگا پی ڈی ایم کو اپنی ساسے اکمت عملی کو جمہوری اندار میں لینا پڑے گا کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ ایک کنسنسز بن جائیں اور اکٹوبر کے الیکشن آگست میں ہو جائیں تب بھی کوئی خرابی نہیں آپ بائی الیکشنز نہیں اتنی سیٹوں پر کروا سکتے آپ کو جنرل الیکشن کی طرف جانا پڑے گا میری یہ راہ ہے آپ جون میں اسمبلی ڈیزولف کر دیں اور آگست میں الیکشن پر آ جائیں اگر دو تین مہینے آپ پہلے لے آئیں گے تو کون سا کون سی قیامت پر پڑے گی تو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں بیچ کا راستہ نکالنا چاہیے دسمبر دو ہزار بائیس دس دسمبر دو ہزار بائیس رانہ سناؤلہ منشیات کیس میں بری ہو گئے یہ کیس کیا تھا اور وہ کیسے بری ہوئے جب رانہ سناؤلہ کو موٹر وے سے پکڑا گیا اس وقت ان سے کسی قسم کی کوئی منشیات پر آمد نہیں ہوئی ایک بڑا عجیب و غریب کیس تھا اس وقت ہم کہتے تھے کہ یہ کیا ہے اس کیس کی ظاہرہ اتنا وقت نہیں ہے اس کیس کی صرف ایف آئی آر دیکھ لیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیا مزاق ہے وہ کیس سے کسی بھی طریقے سے لگتا بھی نہیں تھا بنتا بھی نہیں تھا اور اس کا یہی نتیجہ نکلنا چاہیے تھا بعد میں تو خود تحریک انصاف کے لوگوں نے فواد چودری صاحب نے ان ریکارڈ کہا کہ یہ کیس ایک ایک مزاق تھا اس طرح کے مزاق بند ہونا چاہیے ورنہ لوگوں کا جنون کیسز پر سے بھی اعتبار اٹھ جاتا ہے لیکن ہم جب وکٹمائیزیشن پر آتے ہیں تو آج اس طرح اپوزیشن رو رہی ہے کہ ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جا رہا ہے مقدمات قائم کی جا رہی ہیں بلکل اسی انداز میں انہوں نے بھی اپنے دور میں مقدمات قائم کیا دسمبر دو ہزار بائیس بارہ دسمبر دو ہزار بائیس سندھ ہائی کورٹ نے مزید مقدمات میں آزم سواتی کی گرفتاری روک دی چیف جسٹس اور آئی جی میں سخت جملوں کا تبادلہ بار بار آزم سواتی کی گرفتاری اور رہائی کا مطلب کیا ہے یہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلوں کی خلاف بردی تھی کہ آپ ملٹیپل ایک مقدمے میں ایک آفینس میں آپ ملٹیپل ایف آئی آرز نہیں کاٹ سکتے لیکن جب ہم بترین تشدد کرنے پر آ جائیں بترین مثال کسی کو بنانے پر آ جائیں تو پھر یہی ہوتا ہے جو آزم سواتی کے ساتھ ہوا ہے دسمبر دو ہزار بائیس دیس دسمبر دو ہزار بائیس گورنر پنجاب بلیگ و رحمان نے وزیرالہ پنجاب چودری پرویز علاہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا آرڈر نے کہا گیا ہے وزیرالہ چودری پرویز علاہی نے ہدایت کے مطابق مقررہ دن اور وقت پر اعتماد کا ووٹ لینے سے گریس کیا اس لیے انہیں ڈی نوٹیفائی کیا جاتا ہے دسمبر دو ہزار بائیس دیس دسمبر دو ہزار بائیس لہور ہائی کورٹ نے پرویز علاہی کی جانب سے بیان حلفی جمع کرانے اور اسمبی تحلیل نہ کرنے کی یقین دھیانی پر گورنر کے حکم نامے کو منصوب کرتے ہوئے انہیں وزیرالہ پنجاب کے حدے سے بحال کر دیا دسمبر دو ہزار بائیس ستہ ایس دسمبر دو ہزار بائیس گورنر سیند کامران ٹیسوری ایپ ایو ایم کے دھڑوں کو ایک کرنے کے مشن پر فاروق ستار مصطفیٰ کمال سے ملاقاتیں پوری پارٹی کی رابطہ کمیٹی کی اور خالد مقبول بھائی کی یہ دلی اور دیرینہ خواہش ہے کہ فاروق بھائی بھی ہمارے ساتھ کام کرے پی ٹی آئی کی جانب سے تنقی وہ کوششی کر رہے ہیں کہ وہ لندن میں مقریم ایم کیم کے ایکس قائد پاکستان میں جو سارے فریکشنز ہیں ان کو ایک کٹھا کر دیا جائے سابق گورنر ہے میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں سیاسی بیان تو میں نہیں دے سکتا اور ان کی بات کا میں جواب بھی نہیں دینا چاہتا یہ سال بھی آخر کار بھی تھی گیا بہت سے دکھوں بہت سی امیدوں کے ساتھ سیاسی عدم استحقام اور معاشی مشکلات پاکستان کو اپنے پھور میں لیے رہیں اور جو خواب دیکھے گئے ان پر حالات کے سلاب نے پانی پھیڑ دیا نئے انتخابات کی امید اب بھی باقی ہے لیکن کروڑوں عوام آج بھی نہیں جانتے کہ آنے والا سال ان کے چہروں پر اسی طرح پریشانی کی لکی رکھے جگہ یا خوشیوں کی لالی سے چہرے دمک اٹھیں گے موسیقی